کیونکہ جب تک فرض سر پہ ہوں نوافل قبول نہیں ہوتے تو دیکھیں بلکہ اچھا ہے یہ کہ سوال بھی آ گیا نمازوں کو یہ دیکھیں کہ نمازیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں قضا ہوئی ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مقدار تعداد کتنی ہے مثال کے طور پہ بارہ سال میں مرد کے اوپر نماز فرض ہو سکتی ہے بارہ سے پندرہ کے دوران میں کبھی بھی اس میں نماز فرض ہو جائے گی تو فرض کر لے کے جب میں بارہ سال کا تھا تو مجھ پہ نماز فرض ہو گئی ہوگی اگر یہ پڑھتا چلا آ رہا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر اس نے بعد میں توبہ کیا اور نمازیں شروع کیا تو دیکھیں میں نے کتنے عرصے کی نمازیں چھوٹی ہیں مجھ سے یا پہلے کچھ علم نہیں تھا کچھ شرائط چھوٹ جاتی تھی کچھ فرائض چھوٹ جاتے تھے اب اس کو صحیح سے علم ہوا تو پہلے کی نمازیں ناکس تھی ظاہری شرائط کی اعتبار سے اب اس کو کچھ باتوں کا پتہ چلا کہ اتنی آواز سے مجھے پڑھنا ہے کہ میرے کان سن لے پہلے مخال دل دل میں پڑھتا تھا پہلے یوں کرتا تھا پہلے یوں کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لے کہ میری قضا شدہ نمازیں یا ناکس نمازیں ان کا دورانیہ کتنا ہے تو مثال کے طور پر تین سال چار سال کا بنا تو ہر نماز اس کے چار مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے قضا تو ایک سال میں یا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیں تو چار سال میں اس کی پوری چار سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گے قضا آ کر اس کا ذمہ سے اتر جائیں گے فجر کیوں نہیں پڑھے گا گھر پہ پڑھ کے چلا جائیں فجر کی نماز قضا نماز دو رکھت پڑھ لیں وقت سے پہلے پڑھ لیں مقبی داخل ہو جائے تو کیا ہوا یہ تو فرض کی نماز اس نے اگر مسجد میں پڑھ بھی لیا تو گھر پہ آگے قضا کر لیں اس میں کیا مسئلہ ہے لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں بھئی مکرو وقت تو دیکھیں نفل مانا ہے نا فجر کا جب وقت داخل ہو جائے تو نفل نہیں پڑھ سکتے سننا تو فرض ہے بس دو لیکن قضا تو پڑھ سکتا قضا تو جب چاہے پڑھ لیں قضا تو اس وقت منع ہوگی جب سورج چلو ہو جائے گا سورج چلو ہوگا تو بیس منٹ تک یہ قضا نماز نہیں پڑھ سکتا نفل بھی نہیں قضا بھی نہیں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا اسی طرح زہوہ کبرا صبح دوپیر کا جو ٹائم ہوتا ہے جب سورج بل کو سر کے اوپر ہوتا ہے اسے اس کو کہتے ہیں نصف النہار یعنی آدھا دن ہافڈے وہ ہمارا ہافڈے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے سر کے اوپر تو وہ تقریبا ہمارے ہاں پہ ساڑھے گیارہ گیارہ پینتیس پہ چالیس پہ کبھی شروع ہوتا ہے اور سوہ بارہ تک وہ چلتا ہے چالیس پہنتیس چالیس پہنتالیس منٹ کا ہوتا ہے یہ جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں یعنی عرف میں اس کو زوال کا ٹائم کہتے ہیں حالانکہ یہ زہوہ کبرا کہلاتا ہے ضحوہ کبرا نصف النہار جیسے ہی سورج ایسے ہوا حلقا سا زائل ہوا اب زہر کا وقت شروع ہو گیا زوال کا وقت ختم ہو گیا زوال ہوتے ہی زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری قوم بھی تو ایسے ہی بس جو زوال کا وقت نہیں ہے اس کا زوال کا وقت کہتے ہیں فلکت سر پہ ہے تو زوال پہ نہیں کہا ابھی تو قائم مصر کے اوپر اس کو ہمارے لوگ بلتے ہیں زوال کا ٹائم بھائی ابھی اور زوال کا معنی نہیں سمجھتے بھی جانے زوال کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے وہ جھگ گیا اس طرف جھگ گیا یا اس طرف جھگ گیا اب سورے نے تو ایسی آنا ہے نا مشرق سے مقری بھی آنا ہے بلکہ کچھ تو ہمارے سمجھدار بولے بولے لوگ ہیں وہ رات میں بھی زوال کا وقت مانتے ہیں رات میں بارہ وجہ زوال کا وقت ہو رہا بھائی نمازہ جنازہ کیلئے مانا کرتے ہیں رات کے والے جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے مولی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے نہیں آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں مولی صاحب کو نہیں پتا میں بولتا ہے مولی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے رات میں نمازہ جنازہ بارہ وجہ کے بعد پڑھ لیجئے گا بارہ وجہ نہیں ہو ماشاء اللہ وہاں بھی تو فتح ایسے ہی ہوتے ہیں بغیر کسی حوالے کے اچھا زوال کا جیسے ٹائم شروع ہوا تو اب زہر کا وقت شروع ہو گیا رات میں کیا زوال ہوگا سورت کا زوال ہے اصل میں کہ رات میں جو نصف رات ہوتی ہے نا جب نصف رات ہو جاتی ہے اس کے آگے جب سویاں چلتی ہیں تو صبح شروع ہو جاتی ہے وہ صبح شروع ہو گئی ہماری آدھی رات کے بعد جو آگئی یعنی آگلی آدھی رات ہے صبح صادق تک صبح کہلاتی ہے وہ صبح قاذب کہلاتی ہے پھر صبح صادق ہو جاتی ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم میں سیکھنے کی ہیں فرض نمازوں میں دیکھ لیں کہ پانچ نماز ہماری فرض ہیں اور چھٹی ہماری وطر ہے وہ بھی باجب ہے اس کو بھی قضاء کرنا ضروری ہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں یا اپنا پہلے تو ساری فجر کی نمازیں ساری پڑھ لیں پھر زہر کی ساری پڑھ لیں پھر اثر کی ساری پڑھ لیں پھر مغرب کی ساری پڑھ لیں پھر عشاء کی ساری پڑھ لیں پھر وطر سارے پڑھ لیں ایسا کر لیں لیکن ایک تو یہ کہ کسی کے سامنے نہ پڑے تاکہ کوئی پوچھے پھر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا ہے نا تو گھر پہ پڑے یا پھر چھپ کے پڑے کسی کے سامنے نہ پڑے دوسرا یہ کہ اس کی نیت کیا کرنی ہے نیت یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑے تو یہ کہے کہ میں جو نمازیں مجھ پر رہ گئی ہیں فجر کے جتنی نمازیں مجھ پر باقی ہیں ان میں سب سے پہلی پڑھ رہا ہوں جب یہ پڑھ لی تو اب جتنی باقی رہ گئی ہیں جیسے پہلے سو نمازیں تھی اب اس نے ایک پڑھ لی 99 تو باقی نا بھی اب جب اگلی بار یہ فجر کی قضاء کرے گا تو یہ الفاظ کہے گا اور یہ نیت کرے گا کہ جو میرے اوپر 99 نمازیں رہ گئی ہیں نا ان میں سے جو سب سے پہلی ہے وہ والی پڑھ رہا ہوں تو دو ہو گئی اب 98 نمازیں رہ گئی اس کے اوپر تو ہر مرتبہ الفاظ اس کے یہ ہوں گے ہر نماز کے لیے کہ زہور کی سب سے پہلی والی فجر کی سب سے پہلی والی جو ادا کرے گا یہ کہہ کہ ادا کرے گا کہ میں سب سے پہلی والی پڑھ رہا ہوں ادا تو لکھنی پڑے گی اس کو اگر یہ توبہ کر رہا ہے اور واقعی سیریس ہے توبہ کرنے میں تو نمازیں اپنی پوری کرے اپنے روزیں پورے کرے جو ازان کے وقت میں کھاتا رہا تھا یہ کہ اٹھائرو ابھی ازان کوئی بات بھی کہلو کھالو ابھی تو ازان ہو رہی ہے تو وہ تو روزہ ہوا ہی نہیں ہے اس کا سیریس سے تو یہ تو اس کو روزے قضاء کرنے بڑھیں گے سارے تو ان کو یہ قضاء کریں صحیح طریقے سے رکھیں روزے اور یہ یہ ہے توبہ کہ نمازیں قضاء کریں اور روزیں قضاء کریں اور لوگوں سے معافی مار گئے کوئی مورد پیتم جیسا اور نہ کوئی